اور فرمایا کہ دیکھو کرنے کا اصل کام یہی ہے اور ہم نے اللہ کے رسول کو صرف اسی کام کے لیے بھیجا ہے چار بنیادی کام ہیں کرنے کے اللہ کی کتاب قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنائیں اس کے ذریعے لوگوں کا تذکیہ کریں اور کتاب کی تفصیلی تعلیم دیں حکمت کی تعلیم دیں ان سب کا اصل بنیادی مقصد لوگوں کا تذکیہ کریں عزیز آنِ گرامی تذکیہ سے مراد دو چیزیں ہیں ایک بڑھوتری ترقی دینا افضائش کرانا اور ایک پاک کرنا ترقی کس چیز کی انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا روحانی صلاحیتیں ہیں علمی ذہنی قلبی مادی ان سب صلاحیتوں کو ترقی دینا اور پھر اس ترقی کے راستے میں جو جو رکاوٹیں ہوں ان سب رکاوٹوں کو دور کرنا اور انسان کو ان سے پاک کرنا یہ دو چیزیں مل کے تذکیہ بنتی ہیں میں ایک مثال احضرت کرتا ہوں دیکھئے کسان ہے وہ زمین میں کھیتی باری کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے یہی دو کام کرتا ہے پہلے تو زمین کی قوتِ نمو کو بڑھاتا ہے اس کو نرم کرتا ہے حل چلاتا ہے اس میں گھاک بلاتا ہے پھر بیج ڈالتا ہے پھر اس میں پانی دیتا ہے اب وہ پودا اگنے لگا تو اب جو جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرتا ہے چڑیاں آگئیں چگنے کے لیے ہٹا رہا ہے دھول بجا رہا ہے جانوار آگئے اس کو لطارنے کے لیے ان کو دور ہٹا رہا ہے اچھا یہ پودا اگایا اس میں جنگلی گھاس اگکی آ رہی ہے اس کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے جنگلی گھاس نکال رہا ہے پودا نکل آیا اس میں پتا چلا کہ کیڑے پڑ گئے ہیں کیڑے ماردوائیاں چھڑک رہا ہے یہ کیا ہے یہ پاک کرنے کا عمل ہے رکاوٹیں دور کر رہا ہے تذکیہ نام اس چیز کا ہے کہ ایک تو جو وضیت شدہ صلاحیتیں ہیں ان کو بڑھایا جائے علم کے ذریعے تربیت کے ذریعے اور دوسرا جو جو رکاوٹیں آ رہی ہیں بڑھوتری میں ان رکاوٹوں سے پاک کیا جائے یہ ہے تذکیہ فرمایا یہ کام ہے کرنے کا اور اس کام کے لیے تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے ہمارے رسول کا بھی یہی کام ہے اور ایسا کام کرتے کرتے جو لوگ مالی قربانی دیں اور مالی قربانی سے بڑھ کے جان کی بھی قربانی دے دیں مائے جو ہمارا تیری طلب میں وہ تو زندہ ہو گیا اس کو مردانی کہنا ہے تم ہو گے مردہ اس نے تو اللہ کے راستے میں جان دے دی وہ زندہ جعوید ہو گیا اور فرمایا ہاں یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کام میں جو لگ جاتا ہے ہم اس کو کئی طریقے سے ٹھوک بجا کے دیکھ لیتے ہیں وَلَنَبْلُ وَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابْرِينَ خوف سے بھوک سے مال کی کمی سے اور کی طریقے سے ہم آسماء لیتے ہیں اور جو ثابت قدم رہ جاتے ہیں پھر ہماری طرح سے انہیں خوش خبری دے دیں یہ ہدایتی آفتر لوگ ہیں آگے چل کے فرمایا کہ یہ سارے کام جو ہیں ایک نظام تربیت سے چلتے ہیں اور اس نظام تربیت کا ایک حصہ جو ہے وہ حج ہے اور عمرہ ہے اور اس حج عمرے کے درمیان صفہ اور مروہ کا درمیان میں چکر لگانا یہ ہماری علامات میں سے ہمارے شاعر میں سے ہے